محفل کی عظمت گیدرنگ کے ساتھ نہیں ہوتی محفل کی عظمت لاکھوں کروڑوں لگانے کے ساتھ نہیں ہوتی محفل کی عظمت کا تعلق اس ذکر کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر اس محفل پہ کیا جا رہا ہے اس خلوص کے ساتھ ہوتا ہے جس خلوص کے ساتھ اس کا انعقاد کیا گیا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ ملاد پاک کے سلسلہ میں انہوں نے محفل کا ان احتمام کیا پہلے تو بڑا لنگر وغیرہ کا احتمام کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ صرف چنے تھے ان کے پاس تو وہ چنے ہی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی دنیا بھر سے تحائف جو اہل ایمان نے پیش کیے تھے وہ سامنے موجود ہیں لیکن حضور علیہ السلام بڑی محبت اور بیار کے ساتھ وہ چنے جو شاہ عبدالعزیز نے محفل پاک میں رکھے تھے اس کو دناور فرمانے تھے تو یہ خلوص کی بات ہے ذکر کی بات ہے اگر کوئی بندہ خلوص محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو یبیناً وہ ذکر بارگاہ رسالت میں مقبول ہوگا اور یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ حضور کا ذکر ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں گے تو حضور کا ذکر بلند ہوگا اور اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو حضور کا ذکر بلند نہیں ہوگا اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے بلکہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ اس کا معنی محدثین یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر لمحے اپنے محبوب کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کر رہا ہے اللہ ذکر کر رہا ہو اور مجلس فرشتوں کی ہو مقربین کی ہو تو اس جیسی مجلس کوئی ہو سکتی ہے کہ خود رب العالمین اپنے محبوب کا ذکر ہر وقت فرشتوں کی مجلس میں کر رہا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بلند ہے زیادہ بہتر ہے یعنی ہر لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام کا ذکر پہلے سے زیادہ بلند ہو رہا ہے خود رب العالمین فرما رہا ہے دنیا میں جو ہم مظاہر دیکھتے ہیں کہ کلمہ دیکھ لیں کلمہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ حضور کا ذکر جڑا ہو ہے نماز دیکھ لیں نماز کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر موجود ہے ازان میں حضور کے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر بلکہ کائنات کا ہر دور آپ اس کے اندر غور کریں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نظر عرشوں پر پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کو دیکھا اور بعد میں جب توبہ کی تو حضور علیہ السلام کا حوالہ دیا اور کہا کہ جب میں نے اے اللہ تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا ذکر دیکھا نام دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ پوری کائنات میں اگر کوئی بندہ تجھے محبوب ہے سب سے زیادہ تو وہ یہی ہستی ہے جس ہستی کے نام کے ساتھ انہیں اپنا نام جوڑ کے رکھا ہے وہاں سے شروع کریں ہر دور دیکھتے جائیں ہر نبی جب آتا ہے جہاں اپنی رسالت کی اپنی نبوت کی وہ تبلیغ کر رہا ہے وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے قبر میں آ جائیں قبر میں تو انداز ہی الگ ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ محفل کا فائدہ کیا ہے محفل کا فائدہ کیا ہے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے محفل کے فائدے نظر آ جائیں گے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے آنکھ کھل جائے گی اب تو لوگ شاید ذکرِ مصطفیٰ کو کچھ ہیں جو ہلکہ لیتے ہیں ضروری نہیں سمجھتے کہ ذکرِ خدا ہی کافی ہے قبر کے سوال ان کی آنکھیں کھول دیں گے سوال دیکھیں من ربوں کا ما دینوں کا اور تیسرا سوال من نبیوں کا نہیں ہے پہلا سوال من ربوں کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اسی طرح کا مختصر سوال ہونا چاہیے تھا کہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے پہلے سوال کا جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ہوا دین کیا ہے بتا دیا دین اسلام ہے تیسرا تو یہ سوال ہی نہیں کیا گیا کہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے سوال ہی یہ ہے ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل کہ جس کا تمہیں عبدیدار کروایا جا رہا ہے نا بتا تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا یہ محفلیں اس وقت کام آئیں گی ان محفلوں سے جو سبق آپ سیکھتے ہیں بارگاہ رسالت معاب کا عظمت کا ان کی تعظیم کا وہ کام آئے گا محفلوں سے حاصل ہونے والا سبق جس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محبوب کو یہ شان دی ہے کہ کل کائنات کا مختار بنایا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی ہے کہ اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو ہی اللہ رب العزت نہ پیدا فرماتا ہے یہ محفل میں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام شفاحت پر فائد فرمایا ہے مقام محمود پر فائد فرمایا ہے ان محفلوں سے جو سبق عظمت مصطفیٰ کا حاصل ہوتا ہے محبت مصطفیٰ کا حاصل ہوتا ہے یہ سبق جب قبر میں آنکھیں کھلیں گی اور یہ سوال ہوگا کہ ما کنت تقولو فی حقی حادر رجل تو الحمدللہ اہل سنت کے جو احباب ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو وہ ذات ہے کہ میں ان کے ذکر میں جب بات کرتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ تو نے اس کو بڑا بے مثال بنایا ہے بڑا بے مثال بنایا ہے ایسا بنایا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَا لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءِ ایسا بنایا ہے اگر ان کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کسی شہ کا وجود نہ ہوتا اگر ارد و سما کی محفل میں لَوْ لَاكَ لَمَاكَ شُورْنَا ہو تو یہ سب کچھ نہ ہو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہی اس کائنات کا وجود ہے کائنات کا سارا انداز بتاتا ہے قیامت کا انداز بتاتا ہے قیامت کیوں بپا ہوگی قیامت حضور کے لیے بپا ہوگی حساب کتاب مقصد ہے ہی نہیں یہ ثانوی مقصد ہے حساب کتاب اگر صرف حساب کتاب مقصد ہو تو قبر سے ہی اللہ رب العزت اہلِ ایمان کو جنت میں بھیج دے اور اہلِ کفر کو اللہ جہنم میں بھیج دے پچیس ہزار سال پچاس ہزار سال کا دن ہے پچیس ہزار سال ساری مخلوق پریشان ہے کہ کدھر جائیں پھر بالاخر مشورہ کر کے سب سے پہلے حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گٹھے ہو کر پیش ہوں گے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں تو وہ کہیں گے کہ آج میں اس کا حق نہیں رکھتا کسی اور کے پاس جاؤ اِذْحَبُوا الٰہ غیرِ کسی اور کے پاس جاؤ وہاں سے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام حضرتِ عبراہیم علیہ السلام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو حضور علیہ السلام کہیں گے آنا لہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مجھے ہی دیا ہے موسیقا موسیقی